وادیہ کیلاش کی عجیب و غریب رسومات کیلاشی عورتیں زنا کے لیے لڑکا کیسے پسند کرتی ہیں؟ ان لوگوں کا مذہب کیا ہے؟ عام طور پر اگر کوئی لڑکی بھاگ کر شادی کر لے تو اسے بہت ہی بورا تصور کیا جاتا ہے والدین کی عزت پر یہ داغ ہوتا ہے خاص کر مشرقی ممالک میں تو یہ چیز بہت ہی بوری سمجھی جاتی ہے لیکن آج بھی کچھ قبیلیں ایسے ہیں جہاں بھاگ کر شادی کرنا رسم ہے نہ ہی اسے برا سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی عزت پر داغ کیونکہ وہاں شادی کا یہی طریقہ رائج ہے ہاں آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے بھاگ کر شادی کرنا ہی وہاں شادی کا طریقہ ہے اور ماں باپ کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہم بات کر رہے ہیں کیلاش کی کیلاشی لوگ اور کیلاش کی خوبصورتی سے سب ہی واقف ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس خوبصورتی کے پیچھے کیسے کیسے بھیانک راز چھپے ہوئے ہیں اور کیلاشیوں کی عبادت کا طریقہ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کیلاشی لوگوں کی ان رسومات کے بارے میں بتاتے ہیں جا رہے ہیں جنہیں سن کر آپ تنگ رہ جائیں گے خاص کر ان کیلاشی عورتوں کے بارے میں سن کر تو آپ اور بھی حیران ہوں گے جو مہواری کے دنوں سے گزر رہی ہوتی ہیں ان عورتوں کے ساتھ کیلاش میں کیا معاملات ہوتے ہیں یہ اپنے آپ میں ہی انوکھی بات ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ان عورتوں کو گاؤں سے باہر نکال دیا جاتا ہے کیلاشیوں کی ان عجیب و غریب رسومات اور طریقوں کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گا چلم جوش کیلاشیوں کی عید ہے جو ہر سال تیرہ مئی سے سولہ مئی تک منائی جاتی ہے اس تحوار پر لڑکیاں دھول کی تھاپر دائروں میں گھومتی ہیں اور گیت گاتی ہیں یہی ان کی عبادت ہے یہ سردی کے بعد بہار کی آمد کا جشن ہے کیلاشیوں کا ایک حجوم پھول ہاتھ میں لے کر امڑ آتا ہے انگوروں کے گچھے بیلوں سے اتارے جاتے ہیں دائروں میں ہونے والا رقص صرف ذاتی سرشاری کے لیے ہوتا ہے کیلاش ایک ایسی وادی ہے جہاں شادی اور موت دونوں ہی بہت مہنگے ہیں کیلاشی اپنی روایات نبھاتے ہوئے رسومات پر اتنا خرچ کر بیٹھتے ہیں کہ انہیں زمینیں بیچنا پڑتی ہیں وہ اپنے مال مویشی اور اپنے گھروں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور پھر نئے سیرے سے اپنی جدجہت کا آغاز کرتے ہیں واقعی یہ بہت حیران کن بات ہے کہ کوئی رسومات نبھانے میں اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی کو لٹا دے اور پھر نئے سیرے سے محنت کرے لیکن کیلاش میں یہی طریقہ ہے صوبہ خیبر پختونخواہ کے زلہ چترال کی وادے کیلاش کے واسی لمحہ لمحہ جدید ہوتی دنیا میں بھی دو ہزار سال پرانی رسوم نبھاندے جا رہے ہیں اور وہ اپنے قبیلے کی روایات کو بوجھ بھی نہیں سمجھتے چاہے اس کے لئے انہیں کتنی ہی مشکل کا سامنا کیوں نہ اٹھانا پڑے کیلاش کے تین وادیاں بمبوریت، رمبور اور برون کافرستان کہلاتی ہیں مگر کیلاش کے لوگ یہ نام پسند نہیں کرتے ان کے نزدیک کافرستان کہنے والے دراصل نفرت کا اظہار کرتے ہیں کیلاش میں ایک خاص جگہ ہے جسے بشالی کہتے ہیں یہاں عورتیں اپنے مخصوص ایام گزارتی ہیں اور جب تک وہ مہواری کے دنوں میں ہوتی ہیں وہ اپنے گاؤں کے اندر قدم بھی نہیں رکھ سکتی انہیں ناپاک تصور کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ کسی درخت کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی کیونکہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر ایسی عورتیں کسی چیز کو چھویں گی تو وہ بھی ناکاپ ہو جائے گی جب مہواری کے یہ دن ختم ہوتے ہیں تو یہ عورتیں نہا دھو کر پاک ہو کر گاؤں کی حدود میں قدم رکھتی ہیں بلکل ایسا ہی ان عورتوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے جو بچے کی پیدائش کی عمل سے گزرتی ہیں جب تک وہ پوری طرح پاک نہیں ہو جاتی وہ بھی بشالی میں ہی قیام کرتی ہیں گاؤں کی عورتیں اور اشتدار ان عورتوں سے ملاقات کے لیے بشالی چلے آتے ہیں جب وہ عورتیں پاک ہو جاتی ہیں تو ایک بکرہ زبا کیا جاتا ہے اور پھر یہ عورت اپنے بچے کے ساتھ گاؤں میں واپس لوٹ جاتی ہے کلاشیوں کی یہ رسم کچھ زیادہ ہی عجیب ہے مشکل اور تکلیف کے ان دنوں میں ایسی عورتوں کو گاؤں سے باہر چھوڑ دینا انسانیت کے خلاف ہے مزید حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ دوسرے شہروں کی انیورسٹی سے عالی تعلیم حاصل کرنے والی جدید دور کی کلاشی لڑکیاں بھی اپنی ان روایات سے انحراف نہیں کرتی اور ان پر پوری طرح عمل درامت کرتی ہیں ایسی ہی ایک کلاشی پڑھی لکھی لڑکی اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ہماری روایت میں محبت کی شادی ہوتی ہے اور ہمیشہ بھاگ کر ہی ہوتی ہے ہم پسند اور محبت کی شادی کو ترجیح دیتے ہیں اس لئے یہاں پر جبری شادیاں بھی نہیں ہوتی غربت کے باوجود بھی مہنگی رسومات پر عمل کرنا ان کی مجبوری ہے شادی اور موت دونوں بہت مہنگے ہیں سال بھر کے تین تہوار صرف موسم کی تبدیلی کا جشن ہے چلم جوش جو کلاشیوں کی عید ہے اس کے رکس میں ایک دوسرے کو پسند کرنے والے جوڑے اوچال کے تہوار پر شادیاں کرتے ہیں اوچال کا جشن 18 اگست سے شروع ہو کر 21 اگست تک منایا جاتا ہے تیسرا تہوار چوموس 8 دسمبر سے 22 دسمبر تک رہتا ہے جس میں صحت و سلامتی کی دعائیں کی جاتی ہیں دسمبر میں ہونے والا جشن چوموس نئے سورج کے پیدا ہونے کی خوشی میں منایا جاتا ہے اگر کوئی غیر کلاشی لڑکا کلاشی لڑکی کو پسند کر لے اور لڑکی بھی شادی پر رضا مند ہو جائے تو لڑکی اپنے والدین کو مطلع کر دیتی ہے کہ وہ رات کو بھاگ جائے گی گھر چھوڑنے سے پہلے لڑکی اپنے محبوب کا نام اور گھر کا پتہ والدین کو بتا دیتی ہے پیش کی اطلاع کے باوجود غیرت کے نام پر خون خرابہ ہوتا ہے اور نہ ہی پہرے بٹھائے جاتے ہیں کلاش رواج کی مطابق گھر سے بھاگ جانے والے لڑکی اپنے والدین کا انتظار کرتی ہے اور کسی طرح کا جسمانی تعلق قائم نہیں کرتی باقاعدہ رسم ہونے تک لڑکی لڑکے کی ماں یا بہن کی کمرے میں سوتی ہے کلاش سے آنے والے بزرگ اپنی بیٹی کو اس کی رضا مندی سے ایک بار واپس گھر لے جاتے ہیں اور شادی کی تاریخ تہہ کر کے بارات کو کلاش بلائے جاتا ہے اور پھر روایات کے مطابق رخصتی ہوتی ہے کلاشی لڑکی سے شادی کرنے والا دلہ اگر مسلمان ہو تو وہ لڑکی کو کلمہ پڑھا کر سبھی رسوم و روایات سے منحریف ہو کر بہت سے کلاشی خراجات سے بڑھ جاتا ہے دلہ کلاشی ہو تو سارا قبیلہ لڑکے کے گھر جمع ہوتا ہے اور ساری برادری تہائف دیتی ہے جسے جہیز کی طور پر دلہن کے سپورت کیا جاتا ہے لڑکی کو میکے سے کم از کم تیس بکریاں اور ایک کائے جہیز کی طور پر ملتی ہے لڑکی کے ماموں کو دلہ ایک پیل یا پھر پچاس ہزار روپے دیتا ہے کلاش میں شادی شدہ مرد یا عورت کا کسی دوسرے سے نجائز تعلق ثابت ہو جائے تو وہ جوڑے میں طلاق ہو جاتی ہے اور سابق شوہر کو ملزم مرد وہ تمام اخراجات ادا کرتا ہے جو اس کی شادی پر خرچ ہوئے تھے لیکن ان سب سے بھی کہیں زیادہ خرچہ کلاشی لوگ موت میت پر کرتے ہیں اس موقع پر کلاش کی خوبصورت وادی غم و حزن میں ڈوب جاتی ہے سارا علاقہ ہی سوگوار ہوتا ہے اور جس گھر میں میت ہوتی ہے وہ اپنا گھر بار سب فروخت کر دیتے ہیں اسے غم کی علامت کے طور پر کیا جاتا ہے پہلے دور میں کلاشی لوگ میت کو ایک تابوت میں رکھ کر اس کے ساتھ قیمتی زیورات وغیرہ بھی قبرستان میں چھوڑا آیا کرتے تھے لیکن پھر چوری چکاری کا سلسلہ شروع ہوا اور میت کے تابوت سے زیورات غائب ہونے لگے تو کلاشیوں نے بھی دفنانے کا عمل شروع کر دیا البتہ آج بھی کلاش کی قبرستانوں میں فرانے تابوت موجود ہیں اپنی زمینیں سستے داموں بیچ پٹے ہیں جدید دور میں بھی روایات سے ان حراف گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے اس لیے تعلیم یافتہ ہو کر بھی کلاشی لڑکیاں اپنی روایات نبھا رہی ہیں آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کیا کلاشی لڑکیوں کو ان رسومات کے خلاف آواز نہیں اٹھانی چاہیے کیا اس طرح مہواری کے دنوں میں اپنے گھروں سے دور رہنا ان کے لئے آسان ہے یا شادی کے نام پر لڑکی کا غیر لڑکے کے ساتھ اپنے گھر سے فرار ہو جانا زنا نہیں ہے رسومات کے نام پر اپنا سب کچھ لٹا دینا اور پھر نئے سیرے سے جدد جہد کرنا ایک انتہائی اہم خانہ فیل ہے کیا آپ لوگوں کو بھی یہی لگتا ہے کمنٹس میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں تاکہ ہم جان سوچتے ہیں